موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حکیم خواجہ محمد نیم سلیم دوا خانہ بلوال کی طرف سے آپ تمام دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل سلیم دوا خانہ بلوال کی اوپر ہماری آج کے جو ویڈیو ہے اس کا نام ہے کڈنی کیئر یہ دوا جو ہے صفوف کی شکل میں ہے اور اس کے اندر جو عجیزہ ہے ان کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں آپ کو عجیزہ دکھاتے ہیں ان کی پہچان کراتے ہیں بنانے کے طریقہ لیکن اس کے فوائد کی اوپر بھی بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی انسان کا بلا ہو جائے میری یہ گزارش ان تمام نئے دوستوں سے ہے جو چینل کے اوپر موجود ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کریں چینل کے اوپر ہماری آج کو جو ویڈیو ہے یہ کڈنی کیئر کے نام سے ہے یہ صفوف کی شکل میں ویڈیو ہے دعا کے جو فائد ہیں وہ نہ صرف گردوں کو طاقت دینا گردوں کی کمزوری کو کور کرنا ہر قسم کی جو گردوں کی کمزوری ہے اس کے اوپر یہ دعا کام کرتی ہے اس کے علاوہ یہ بدن کی سستی کی اوپر کام کرتی ہے تھکان کی اوپر کام کرتی ہے اور امراض مردانہ میں بھی اس کا بہترین ریزلٹ ہے وہ اس کے اعزاء صرف تین ہیں لیکن ریزلٹ جو ہے الحمدللہ وہ بہترین ہے تو آئیے چلتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر نسخے کی طرف آپ کو نسخے کی پیچان کروائیں اعزاء کی پیچان کروائیں اور اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتائیں اس نسخے کے اندر جو اعزاء شامل ہیں ان میں خلنیا ہے خلنیا جڑ پان ایک ہی نام ہے دیکھ لیں پیچان کر لیں تاکہ آپ کو خریدتے وقت کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ ہو خلنیا جڑ پان اس کے بعد اس میں خارخسک شامل ہے خارخسک گوکرو بکڑا ایک ہی نام ہے اور تیسرے نمبر پیس میں مصری کوزہ مصری دیکھ لیں پیچان کر لیں کچھ ساتھی جو ہیں ان کو پیچان نہیں ہے کوزہ مصری کی وہ دیکھ لیں اور پیچان کر لیں تینوں اعزاء جو ہیں یہ آپ کے برابر وزن ہونے چاہیے لیکن جب آپ خارخسک خریدتے ہیں تو اس میں مٹی وغیرہ گرد وغیرہ ہوتی ہے اس دوا کو آپ نے لازمی جو ہے وہ صاف کرنا ہے مٹی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے گرد وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر تینوں اعزاء کو آپ نے صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد آپ نے اس دوا کا صفوف بنا لینا ہے یہاں پہ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جو دوست شگر کے مریض ہیں وہ اس میں کوزہ مصری شامل نہ کریں یا اگر ان کے شگر کنٹرول میں رہتی ہے تو پھر اس کی مقدار جو ہے وہ تھوڑی کر دیں تینوں اعزاء جو ہیں وہ آپ نے برابر وزن لینے یہ یاد رکھی گا کہ اگر آپ کا وزن سو سو گرام ہے تو تینوں ادویات کا سو سو گرام ہونا چاہیے آپ نے اس کو دوا کو صاف سترا کرنے کے بعد اس کو گرینڈر میں پسائی کر لینی ہے صفوب بنا لینے ہے صفوب بنانے کے بعد آپ میں اس میں سے ایک ایک چمن جو ہے چائے والی ٹی سپون وہ آپ صبح شام لیں گے دودھ کے ساتھ اور کھانے کے بال لیں گے آپ اس دوا کو پندرہ دن استعمال کر لیں گے صبح شام کے حساب سے اور اس کے بعد اس میں آپ وقفہ دیں گے تین سے پانچ دن کا وقفہ دیں گے اور اس کے بلکے سے پندرہ دن دوبارہ استعمال کریں گے اس کا جو ٹوٹل استعمال ہے وہ زیادہ زیادہ ایک ماہ ہے ایک ماہ کے اندر ہی انشاءاللہ مریض مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے یہ دوا بڑے بڑے مہنگے نسخوں سے آگے کی دوا ہے انشاءاللہ ثابت ہوگی اس دوا سے گردوں کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے گردوں کی کمزوری کی وجہ سے جو امراض لائک ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ نہ صرف گردوں کو طاقت دیتی ہے بلکہ بدن کی ششتی کو بھی ٹھیک کرتی ہے تھکاوٹ کو بھی دور کرتی ہے گردوں کی کمزوری کی وجہ سے جو تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے مریض اس کی اوپر الحمدللہ اس کا بہت زبردست ریزلٹ ہے اس کے علاوہ یہ امراض مردانہ میں بھی مفید دوا ہے یہ گردوں کے لئے بے ترین اور مجرب دوا ہے کیڈنی کیئر گردے کی افاظت کرنے والی یہ دوا ہے اس دوا کو بنائیں استعمال کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ایک بار پھر آپ تمام دستر سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی